اور فیڈرل بورڈ آف ویڈنیو روہ مالی سال کا ٹارگٹ حاصل کرنے کی سر تو کوششیں کر رہا ہے یہ کوششیں کہاں تک کامیاب ہو رہی ہیں اور کتنے ٹیکسے سے جٹھے کیا جا چکے ہیں یہ جاننے کے لیے اسی ایم بی سی پاکستان نے چیرمن ایف بی آر منتاز حیدر ریزوی کا خصوصی انٹرلی کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس سقت ہم فیڈر بورڈ آف ویڈنیو ایف بی آر میں موجود ہیں جہاں کے چینل ساتھ سے ہم بات کریں گے منتاز حیدر ریزوی جو ایف بی آر کے چینل ہے ان سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایف بی آر ٹیکس کو بڑھانے کے لیے اور ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہے کچھ سکینز بھی ان کی نہیں ہیں ان پہ بھی بات کریں گے جی اسلام علیکم سر ویلکم تو سی اینڈی سی سپیشل سر سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گی بجٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے مالی سال جو ہے وہ اپنے افتتام تو پہنچنے والا ہے ایف بی آر کی اس سال کے لیے کیا جو ہے ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ سے کتنا ٹیکس آپ نے جمع کرنا چاہے تھے اور کتنا حاصل کر چکے ہیں آپ اس میں سے ابھی تو جاری ہے چار دن باقی ہے ہم نے شروع کیا تو پیشتے سال کے جو بیس ہمارا فیگر تھا وہ 58 تھا اور ہم نے اس کو سامنے رکھا اور ایک دفاہ بھی نہیں بدلا ایف بی آر نے اپنے جو ریونی کا ٹارگٹ ہے وہ روائز نہیں کیا زہر میں رہے کہ لاسٹ یا ہمارا ٹارگٹ تین دفاہ ڈاؤنورڈ روائز ہوا اور پھر بھی ہم نہیں پا سکے جس طرح کی صورتحال تھی ان ملک کے آپ کا معلوم ہے معیشت کی we did at a certain point of time contemplate کہ ہم ٹارگٹ کو روائز کریں لیکن ہم اس میں میری رائے یہ تھی کہ انیس سو باون کو ایچیو کرنے کی کوشش میں اگر ناکام ہو جائے تو یہ ناکام ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ میں ٹارگٹ کو انیس سو کر کے رسالہ چاہتھارہ کر کے ایچیو کروں ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ ہے کہ چونکہ انیس سو باون تک پہنچنا ہے تو میری ایفرٹس میں وہ ڈبل ہو جائیں گی منی فورڈ ہو جائیں گی تو آئی وڈ لفتو فیل اور ریچ نائنٹین ٹوینٹی، نائنٹین ٹھئرٹی، نائنٹین ہنو بہتر ویٹیس اور ناک میک نائنٹین ٹیٹیٹو رادہ دن پیچھا انیس سو پہ پیچھ کروں اٹھان سو پچاس پہ ختم ہم اس کو ریوائز نہیں کیا ہم الحمدللہ آن ٹارگٹ ہیں اور جو کل تک کی گروت ہے وہ ٹونٹی ٹی پوائنٹ سکس پیسنٹ ہے تو بلکل انفورسینبل کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ میرے علمے نہیں ہے لیکن ہم ابھی بھی آب بھی میرے ذہن میں انیس سو باون ہیں اور انشاءاللہ ہو جائے گا ایسے دل میں ایف بی آر کے چیئر بینٹس آپ بجٹ کے دلوں میں بہت زیادہ ہمیں مصروف دکھائی دیتے رہے ہیں جہاں بھی جاتے تھے کہ ریونیو ٹارگٹ کہاں تک پہنچا ہے ریونیو ٹارگٹ کہاں تک پہنچا ہے 1952 عرب روپے کا ٹارگٹ حاصل بھی کر سکیں گے یا نہیں تو سر آپ فرمائیں کہ اس پورے عرصے کا دوران جب سے آپ چیئر میں ہوئے ہیں 1952 عرب روپے کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کی کیا سٹریٹرجی رہی ہے فردی فرس ٹائن ایف بی آر نے بلکل اپنے آپ کی سیلف اسیسمنٹ کی کہ ہم ہیں کہاں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا ٹاریف کس طرح کا ہے ہم اس ملکی انڈسٹری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمیں کیوں ریونیو کم آ رہا ہے یہ ہمارا جو نیٹ ٹیکس ہے جو ہماری کنمک ایکٹیوٹی ہے اس سے کیوں مطابقت نہیں رکھتا تو یہ جتنے آج آپ کو باتیں سنائی دیتی ہیں یہ بہار والوں نے نہیں کی it was not based on some world bank report یا کوئی سروی روا we literally looked at ourselves آئی ایف ورلڈ بینک اور اس کے ساتھ جتنے بھی بینال اقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ فرمائیے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کے لیے آپ کی کیا حکمت اعملی ہے آپ نے دیکھا ہم نے تیس سو اکاسی کا ٹاریٹ رکھا ہوا ہے اور ایک نیا ٹیکس ایک پیسے کا نیا ٹیکس نے لگایا ہم وہ سارا کا سارا ہم جو وہ ٹیکس بڑھڈن کر کے وصول کریں گے ٹیکس بڑھڈن میں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ جو ایویزن اس کو کیا پھر اب ہم نے بقیادہ ایک سیل بنایا ہے بڑھڈن میں ٹیکس بیس کا انس سیل نے ابھی تک جیسے نادرا نے ایک فیگر دیا جو کہ بہت زیادہ زبان زیادہ عام ہو گیا سات لاکھ سات لاکھ سات لاکھ سات لاکھ وہ ترمی کتے تالیس زار چونس سٹھ ہزار کے قریب وہاں سے نام ملے لیکن ہم اتنے تھیں on our own nation we have found پانچ لاکھ تیتر ہزار ہمیں دھونے ہیں جن کو میں نوٹس دیئے ہیں اور ان میں سے چونس سٹھ ہزار نے غالباً شاید ریٹرن فائل کی ہے ارتی ہزار کے کیس فائلائز ہو گئے ہیں پانچ بلین کا ریولیو کریکٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ پانچ تیتر سے بڑھ کے کلچے ہو جائے گا پرسن سات ہو جائے گا اس کی بنیاد یہ ہے جو ای سیون ایف ٹین ایف الیون ایف سیون کے بڑے بڑے مکانوں میں ڈی ایچ ایز میں رہتے ہیں بیریوں میں رہتے ہیں اس کی بنیاد وہ ہے جن اوپر دو 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 دن دن گاڑیاں ہیں اس کی بنیاد وہ ہے جن جو لوگ سال میں دو دو دن گا باہر جاتے ہیں اس کی بنیاد وہ ہے جن کے بچے باہر پاکتے ہیں اور اس طرح کے ان کی بنیاد وہ ہے جن کے مہینے کے الیکٹرسٹی کے بل جو ہے وہ اسی اسی نوہ نوہ ازار پہ ہیں لیکن اگین یہ بھی جو ہے نا ایک لمبا پروسس ہے اور قانون بھی ایسے ہی چاہتا ہے کہ اگر میں نے دیکھا کہ گل بی بھی آپ کو ٹیکس دینا چاہیے تو میں ایسے آپ کی گھر میں پہنچ جاؤں گا آپ نے ایک موٹس دوں گا کہ دیکھئے ہمیں پتا چلا کہ آپ اپ سکس میں رہتی ہیں چار گاریاں کھڑی ہوئیں تو بتائیے پیسہ کھان سے آپ مجھے جواب دیں گے کہ ہم تو جدی پوچھتی زمیدار ہیں ہماری ایک مکرچہ انکم ہے ہم تو اس کو ویریفائی کریں گے ایسا نہیں ہے جو ٹیکس کا قانون ہے وہ پالے لکھوالا قانون جنگل کا قانون نہیں ہے یہ جو ایم ایسی سکیمز ہیں جن کے بارے میں ہم خباروں میں بھی آج کر اس سہار دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیے اور گیر پیناٹیز گیر پیناٹیز گیر پیٹیز تو یہ تو ایک سہولت والی بات ہے دیکھیں ایک آدمی نے ایکس اماؤنٹ ہمیں دینا ہے وہ بچارہ جو ایکس اماؤنٹ دینا ہے وہ تو دینا ہے اس ایکس اماؤنٹ کے ساتھ ایک پینلٹی لگ گئی جو کہ ایکس اماؤنٹ سے کے برابر تھی اور ایس دی ٹائم اس ٹیکنگ وہ دبلی ہو گئی تگنی ہو گئی اڈیشنل چائج بھی لگ گیا تو پتا چلا کہ اصل زر تو تھوڑا ہے سود در سود بلکہ وہ دباؤہ ہے ہم کرتے ہی ہیں اور پچھلے دس سالوں سے پیر رہے ہیں جب سال ختم میں لگتا ہے تو ہم لونوں سے کہتے ہیں دکھو بھائی بجائے اس کے کہ تم وقیلوں کو اپنا خرچہ کرو بجائے اس کے عدالتوں کو چکر لگاؤ بجائے اس کے کہ تمہارے پاس انکم ٹیکس والے کسٹم والے سیل ٹیکس والے آئیں تم ایسا کرو کہ جو پرسپل اماؤنٹ ہے جس پر جھگڑا ہے وہ اگر کسی خاص دیٹ تک پی کر دیتے ہیں جو کعبت میں تیس تک بہا دی ہے ہر طرح کی امینیسٹی جو ہے وہ تیس تک بہا دی گئی ہے اس بات کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کسٹمز کے کوئی ڈیوٹی پے کرنی ہے سیل ٹیکس پے کرنا ہے فرلیکس آئیز ڈیوٹی پے کرنی ہے انٹرم ٹیکس پے کرنا ہے ان پر ایڈجسمنٹ غلط کی بھی ہے کوئی ریفنڈ نے فرورڈ کا لوگ میں استعمالی کنے اللہ اگر کوئی ذاتی ہمارے ساتھ کسی نے کی ہے تو وہ ہمارا پرسپل اماؤنٹ پے کر دے اور اللہ اس کو مبارک کرے ہم اس پر ٹیکس جو ایڈیشن ٹیکس ہے اور پینلٹی ہے وہ ویف کر دیں بلکہ اس دفعہ تو ہم اس سے بھی آگے گئیں کہ وہ لوگ جو پرسپل اماؤنٹ پے کر دیں گے اور ان کے خلاف کسی طرح کی تعدیبی کاروائی ہم نے شروع کی گئی ہے ایف آئی آر کاٹی بھی ہے کامل طور پر جو پرسپل اماؤنٹ ہے پے کرنا ہے چین صاحب ایف آئیہ ایک ویباک سسٹم بھی شروع کیا ہے آرہ آٹومیشن کے سلسلے میر لوگوں کو اگر بلا اس کے دارے میں معلوم نہیں ہیں میں پلیز بتائیں کہ یہ کیا ہے ایم یی بری گلی آپ کو اس کیجировیاfon پہتے ganska لائے ان کو یہ ساتھ کام اگر میں کیا اور اس کا کوئی تکھرہ نہیں کرتا ہے کence پہلے ہمارے کسٹمز کے ملٹیپل آٹومیٹڈ سسٹمز کام کر رہتی ایک ٹیکس تھا ایک ون کسٹمز تھا ایک کیا تھا ایک اللہ حضر کے حاصل ان میں سے جو بڑا تھا وہ پاکستان گرون نہیں تھا ٹھیک ہے پاکستان گرون نہیں تھا ہم نے اپنا ایک ہوم گرون سسٹم وی باک انٹیڈیوز کیا اللہ کا نام لیا اور اکتبہ میں شروع کر دیا بڑی دکتیں آئیں بڑا شو نہیں چاہو لیکن آج گوڑڈ از بین سوک آئیں وہ کام کر رہا ہے ایک پیسے کا ایک دھیلے کا خرچہ ہم نے نہیں کیا وہ جو لوگوں انہتر ملین ڈالر انہتر ملین ڈالر ایک سا پچاس ملین ڈالر کا ہمارے اپنا پرال ہے جو آلیڈی کام کر رہا ہے اس کے ذریعے ہم نے بنایا بچوں نے بنایا ایک پیسے کا حکمت پاکستان خرچہ نہیں آیا اور الحمدللہ اس نے مکمل طاق پہ اجیلیٹی کا کیا سسٹن تھا اس کو ریپلیس کیا آپ مجھ سے مقب پوچھے گا کب میری جگہ کسی ایسپورٹر کو بلائیے گا ٹریڈر کو بلائیے گا چیمبر سے پوچھے گا چیمبر صاحب نے یہ کہا کہ وہ کام کر رہا ہے یہ ایک چیمبر صاحب نے یہ کہا ہے جو لوگوں نے ایک پیڈیٹر دیا ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ اتنا بہت قامی خدمت اس سال ایبی آر نے انزام دی ہے اللہ نے ہماری مدد فرمائی اب ہم انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اس کو مکمل طاق پہ ایکسپورٹ پہ کر دیں گے ویڈن سیمیلیٹ ڈیز اپریزمنٹ لے جائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے مالی سال کے پہلے کوارٹر میں پورے پاکستان میں ایک کسٹمز کا سسٹم ہوگا ویل باک جو ہمارا ہوم گوان ہوگا جس پہ ہم نے ایک پیسے کا ایک ڈالر خرچ نہیں کیا اس جن تک ون نائن فائیو ٹو عرب روپے کا ریبنو ٹارگٹ حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے انیسے باون بہت مشکل ہے وہ بہت پہلے اس سے سوچتا چاہیے تھا ہوگا نہیں باکہ اٹھ ٹکن اپ دیس از از چیلنج انہم سٹل ایون ٹوڈے آن دی ٹونٹی سیونت میں کہہ تو انشاءاللہ کریں گے کیوں نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا ٹاگٹ ضرور میٹ کریں گے جی نازجین یہ سے ایف دی آر کے چیرمن منتاز حیدر رزوی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی دلچسپ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہماری امید ہے کہ یہ لوگ اپنا ٹاگٹ ایف دی آر اپنا ٹاگٹ ضرور میٹ کرے گا دیکھتے رہی ہے سی این بی سی پاکستان خدا حافظ آپ چیرمن ایف دی آر منتاز حیدر رزوی کا سی این بی سی پاکستان کے لیے خصوصی انٹرڈو دیکھ رہے تھے اور اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری لیب سائٹ سین بی سی پاکستان ڈاٹ کام ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکھیں کہ پرگرام سلکتے نہ رہے جہاں کہ چیرمن ساتھ سے ہم بات کریں گے جی اسلام علیکم سلام ویلکم ٹو سین بی سی سپیشل سی سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گی بجٹ چوہے در منظور اور فیڈرل بورڈ آف ویڈنیو روہ مالی سال کا ٹارگٹ حاصل کرنے کی سر تو کوشش ہے کر رہا ہے یہ کوششیں کہاں تک کامیاب ہو رہی ہیں اور کتنے ٹیکسس ایجر ٹھیکیا جا چکے ہیں یہ جاننے کے لیے سین بی سی پاکستان نے جیمن ایف بی آر ممتاز حیدر ریزی کا خصوصی انٹرلی کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس سقت ہم فیڈر بورڈ آف ویڈنیو ایف بی آر میں موجود ہو چکا ہے مالی سال جو ہوں وہ اپنے افتتام تو پہنچنے والا ہے ایف بی آر کی اس سال کے لیے کیا ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ سے کتنا ٹیکس آپ نے جمع کرنا چاہ رہے تھے اور کتنا حاصل کر چکے ہیں آپ اس میں سے ابھی تو جاری ہے ٹ تار دن باقی تو م何ھ نے شروع کیا تو پسٹے سال کے جو بیس ہمارا فیگر تھا ہوں کا ابری سو اٹھا بل تھا اور نیوہ ہوتگو شرط ہرسوف تcenturyت 2022 جو کہ اس کا مطلبے ایف بیس بیش ہونے ویڈنزید جو بیس گوبر ٹیو پہسنٹ موہ دن دی دوستہ چین گے چین گر گرでは اندتبستہ اس تمہیں دیش رکھے اور ایک دفعہ بھی نہیں بدلا This must be the first year in the last one decade FBR نے اپنے جو revenue کا target ہے وہ revise نہیں کیا ذہن میں رہے کہ last year ہمارا target تین دفعہ downward revise ہوا اور پھر بھی ہم نہیں پاسکے جس طرح کی صورتحال تھی ان ملک کے آپ کمالوں میں محشت کی We did at a certain point of time contemplate